موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ مطن حدیث کے اس مارڈیول میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کا ذکر ہے آئیے مطن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں سمیت رسول اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقولو آپ فرما رہے تھے حق المسلم علی المسلم خمسن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں یہ لفظ حق پر غور فرمائیے حق کیا ہوتا ہے حق ایک لائیبیلٹی ہے اگر کوئی ادا نہ کرے تو جس کا حق تھا وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اس کو حق کہا جاتا ہے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں نمبر ایک رد السلام سلام کا جواب دیں سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے اور سلام کی ابتدا کرنے والے کے لیے یہ عجر ہے کہ وہ تکبر سے بری ہوتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے لیکن اگر کوئی سلام کرے اور اس کا جواب نہ دیا جائے تو یہ زیادہ سنگین بات ہے اس لیے اس کو حق بنایا کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا مسلمان بھائی کا حق ہوتا ہے نمبر دو وَعِعَذَتُ الْمَرِيْضِ بیماروں کی دمارداری کرنا ایک انسان ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے بیماری انسان کو محتاج کر دیتی ہے اسے اپنے دوستوں کی ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے بیماری میں تاکہ اس کی دھارس بندھائیں اس کی تنہائی دور کریں اس کی تکلیف میں اس کے ساتھی بنیں اس لیے یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جایا جائے قیامت کے دن ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی میں بیمار تھا وہ بندہ حیران رہ جائے گا باری تعالیٰ تو تو ساری کائنات کا مالک اور بیماروں کو شفاہ دینے والا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تو تیمارداری مسلمان بھائی کا حق ہے تیسری بات فرمائی وَاِتِبَعُ الْجَنَائِزْ زندگی ہے آخر جانا بھی ہے تو کسی کی جب فوتگی ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا اس کا جنازہ پڑھنا اور پھر اس کی تدفین کے محلے کے اندر شریک ہونا یہ بھی مسلمان بھائی کا حق ہوتا ہے جنازہ پڑھنا یہ تو حق کے اندر آ جاتا ہے اور تدفین میں شریک ہو جانا یہ اضافی عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے چوتھی چیز جس کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا کہ مسلمان بھائی کا حق ہے وَإِجَابَتُ دَعْوَتِ اس کی دعوت کو قبول کرنا ہمارا ایک بھائی ہے ہمارے لیے اظہار محبت کرتا ہے اور اپنی طاقت اور بسات کے مطابق ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے تو اپنے بھائی کی دل جوئی کرنا اور اس کا جو اعزاز و اکرام کرنا ریسپیکٹ دینا کہ اس نے بلائی ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان بھائی کا حق ہے خواب وہ غریب ہو خواب وہ امیر ہو آج عمراء کی دعوتیں ہیں تو لوگ خود سے شوق کر کے ریکویسٹ کر کے اپنے لیے کارڈ مگواتے ہیں مگر غریب کی پکار پر عواص لبیک کہنے والے کم لوگ ملتے ہیں تو غریب ہو یا امیر ہو دونوں جب آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں خاص طور پر شادیوں کی دعوت ولیمہ بھی اس سے مراد لی گئی ہے جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے اور پانچویں اور آخری بات وَتَشْمِیتُ الْعَاطِسِ فرمایا جب مسلمان بھائی کو چھیک آتی ہے چونکہ یہ جو چھینک ہے یہ ایک ذہنی تراؤت کی علامت ہے اور مسلمان کے لیے ایک صحت مندی کی نشانی ہے اور اس کے لیے کئی جو دماغی معاملات ہیں ان کے لیے راحت کا باعث بننے والی چیز تو اس پہ اسے تشمیت کرنا یہ تشمیت کیا ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو سمجھ لیجئے جس کو چھینک آئی ہے ہمارا دین اور آقا کی سنت یہ کہتی ہے کہ اسے الحمدللہ کہنا چاہیے جب وہ اپنی چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے تو پھر جو سننے والے لوگ ہیں انہیں یہ تعلیم دی گئی اور سنت بنایا گیا کہ وہ یرحم وقلہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت فرمائے اور پھر اس کا بھی آگے جواب وہ جس کو چھینک آئی ہے وہ یہ یرحم وقلہ کا لفظ سن کر اسے چاہیے وہ کہے سنت ہے یہدیکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راہ راست کے اوپر رکھیں تو یہ وہ پانچ آداب ہیں جو ایک مسلم معاشرے کے اندر آپس میں محبت اور پیار کو قیم رکھنے ان کے تعلق میں مزید گہرائی اور پختگی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں